بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت پاکستان کے اندر جو اس وقت عدم استحکام ہے قرائشی سے پوری نظر رکھے ہوئے اور وہ اپرچونٹی تلاش کر رہا ہے اور اپرچونٹی اس وقت دروازے پر آ چکی ہے تیار رہے آپ کے سر پر بدترین جنگ مسلط ہونے جا رہی ہیں وہ جنگ کیا ہے؟ دیکھئے بھارت کے اندر بی جے پی کی سپوکس پرسن نے آپ جانتے ہیں گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور یہ انٹینشنلی تھا اس کو پتا تھا پوری دنیا سے ریاکشن آئے گا آپ اس کا اندازہ لگا لے پارٹی پالیسی تھی انہوں نے اس کے بعد کنڈم نہیں کیا نہ معذرت کی بلکہ انہوں نے کہا قطرین میں اس کا بائیکارٹ کرنا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عربوں کو سبق سکھانا ہے اب یہ صورتحال پیش آئی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عربوں سے تیل نہیں لیں گے اب جو معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے عرب ورل میں اس وقت کیمپین اروج پر ہے وہ ان کی پرادکٹس کا بائیکارٹ کریں ان کو نکال رہے ہیں کسی صورت وہاں پر ان کو ریایت دینے کے لیے تیار نہیں عرب شدید غصے میں ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی سکرین پر یہ جو شخص چل رہا ہے اس کا نام ہے محمد زبید اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں بھارت کے اندر اس شخص نے اصل میں یہ کونسپٹ جو تھا جو دبانے کی کوشتی اس کو الائیو رکھا اور اس شخص کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر سب لوگوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا تو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس شخص محمد زبیر کو لیکن آگے صورتحال دیکھیں اب بھارت نے اس کو کیش کروانے کا فیصلہ کیا اور اس کے طرح جنگ مسلط کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان پر ہوا یوں ہے آپ جانتے ہیں یہ ٹی ٹی پی ہو القاعدہ ہو یہ دائش ہو یہ وہ ان سب کو کنٹرول بیچے کرتی ہے سی اے یہ ان کو اسرائیل بھارت یہ سارے ان کو کنٹرول کرتے ہیں اب انہوں نے کام کیا کیا ہے ذرا سمجھئے انہوں نے القاعدہ سے ایک بیان دلوا دی ہے جو کہ اگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی ان کے اپنے لوگ کا کسی کو کچھ نہیں بتا بیان یہ دلوایا ہے کہ تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی ہے گستاخی اب ہم اس کو کنڈم نہیں کریں گے ہم آپ سے بدلہ لیں گے ہم بھارت پر حملے کرنے جا رہے ہیں خود کے شملے ہوں گے بھارت پر بھارت کے اہم لوگ مارے جائیں گے اور آپ تیار رہنا ہم آرہے ہیں حملہ کرنے اب آپ سوچیں ذرا یہ گیم جگ کیجئے کیا ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ پورا عرب ورلڈ ان کے خلاف ستامن اسلامی ممالک ان کے خلاف ان کا بائیکارٹ ہو سکتا ہے ان کے خلاف کیمپین سل رہی ہے معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے عرب ان کے لوگ نکالنے کو تیار ہے پوری دنیا میں کیمپین اروج پر ہے پاکستان یعنی یہ وہ چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر کوئی چپ نہیں بیٹھ رہا اب یہ کر کے رہے ہیں انہوں نے القائدہ کا نام لے کر ایک بیان دلوا دیا اب انہوں نے جالی حملے کروانے ہیں اس کو ہائی جیک کروا دیں گے یہ ذرا سمجھئے ہائی جیک کروا دیں گے یعنی جو کیمپین چل رہی ہے اس کو ہائی جیک کروا دیں گے کل کو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو ان پر حملے ہوتے ہیں اور گستاخی کریں انڈینز بی جی پی والے اور الزام یہ مسلمانوں پر لگانے گے یعنی حملے کروا کر راو والے اور آئی بی والے جو انٹیلیجس بیورو ہے انڈیا کی حملے یہ کروائیں گے اپنے لوگ دو چار پھڑکابیں گے اب جس طرح نورپور شرما کو ہائی سیکیورٹی دی ہے اپنے کسی وزیر کو اجالی حملے میں اپنے لوگ مروا دیں گے اور اس کے بعد نلقائدہ کا نام لے لیں گے ان کو قیمیں گے تم بیان جاری کر دو ذمہ داری کا وہ کریں یا نہ کریں میڈیا ور چل جائے گا ایک آج ہی ان کی ویڈیو پر نوابیں گے کیونکہ وہ بھی ان کے لئے کام کرتے اس کے بعد یہ سارے کا سارا انہوں نے کہہ دیا ہے آج ہی کہ اصل میں یہ پاکستان کروا رہا ہے اور پاکستان حملہ کروا رہا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پر جنگ چھیڑ دینی ہے اصل میں انہوں نے کام یہ کیا ہے چونکہ سارے ان کے خلاف ہو چکے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر دینی ہے ان کو پتہ پاکستان کے اندر حکومت شباز شریف کی بد ترین امریکی امپورٹیٹ حکومت کمزور ترین ہے پاکستان کے امر کیوس ہے لوگ اداروں کے خلاف ہوئے پڑے ہیں گالیاں چل رہی ہیں ادھر ہو رہا ہو یعنی سارے کا سارا کام چل رہا ہے یہ سب جانتے ہیں اس صورتحال کے امر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور گراؤنڈ سے اور کمزور گراؤنڈ پر حملہ کرنے کا بہترین موقع مددہ اپنے ہوئے سے اٹھا کر پاکستانیوں پر مسلمانوں پر لگا دے تاکہ کل کو کوئی بھی گستاخی کرے تو ہمارے پاس یہ ہو کہ یہ ہم لوگوں کو مار دیتے ہیں لہٰذا انہوں نے کام یہ کیا کہ کل کو کوئی بھی اٹھ کر گستاخی کرے گا تو اس کو کیش اور ہائی جا کروا رہے ہیں القاعدہ دائش اور ان تنظیموں کے ذریعے اب یہ صورتحالہ بھارت کے اندر کسی بھی وقت وہاں پر ان کے کسی بندے کو نقصان پوچا کر یہ خود ہی نقصان پوچا دیں گے یہ اس کے بعد ذمہ داری قلبول کروا کر اور جنگ کے لئے تیار ہوں گے دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں کیا آس چل رہا ہے عمران کار کی حکومت گئی تب بھارت جنگی تیاریاں کر رہا تھا انہوں نے ہر طرح کے میزائل ٹسٹ کیے ان کی فوج الیٹ ہے انہوں نے فوج ڈپلائی کیے اس فور ہنڈرڈ ڈپلائی کر کے رکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ انہوں نے رکھا انہوں نے دیکھے پاکستان کمزور ہے دشمن تو تب حملہ کرتا ہے جب وہ دیکھتا آپ کمزور ہیں 1971 کے اندر کیا ہوا تھا الیکشن کے بعد جب بھٹو نے کہا تھا کہ میں آپ کی سیٹس کو نہیں مانتا یعنی ادھر ہم ادھر تم انہوں نے دیکھا پاکستان کمزور ہے وہ پہلی تحریک چلا رہے تھے بنگلہ بیش کی تو تب انہوں نے حملہ کروا دیا یعنی اس کے بعد آپ جانتے ہیں جو صورتحال پیچ آئی پاکستان نے بہت غلط کیا کام اس وقت ہماری فوج کے جو جرنیل تھے گھٹو تھے یہ سارے یہ وہ ان لوگوں کی غلطیوں کیوں ایسے پاکستان ٹوٹ گیا مجیبور ایمان کے معاملات کافی خراب تھے یہ وہ تمام صورتحال تھی جس پر آسیف غفور نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ بھارتی وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی تمہاری فوج گئی تھی وہاں پر انہیں سرنڈر کر دیا تھا شکست کالی آسیف غفور نے کہا کہ اس بات کو پانچ دہائیاں گزر چکی ہیں آج کی بات کرو دوزار انیس کو جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا ستائیس فرری کو ہم مضبوط تھے آپ دیکھئے کہ امران خان کی حکومت ہٹانے سے پہلے آپ کے ملک پر خبریں تھیں جی ٹین سی آرہا ہے فلانا آرہا ہے یہ آرہا ہے وہ آرہا ہے انٹی بیلیسٹرک مزائل سسٹم ہم اس فور ہنڈرڈ کا متبادل تیار کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ یہ ڈیل چل رہی ہے ہم یہ درونز لے رہے ہیں سوام ڈرونز لے رہے ہیں یہ کریں وہ کریں یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہتا وہ سب رک گیا ٹوٹل ہی رک گیا کوئی خبر نہیں آرہی زائجی بات ہے حکومت ہی سٹیبل نہیں ہے تو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہونا اب اس صورتحال کے امر بھارت نے اس کو کیش کروانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے سکے جو انڈیا کے امر ہے اور جو بھی شخص وہاں پر احتجاج کرے گا ایون کے وہاں پر ہندوستان میں جو احتجاج کر رہا ہے مسلمان ان کے خلاف یہ پرشا درش کروا رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی انہوں نے کی احتجاج جو کر رہے ہیں ان کے خلاف پرشے ہو رہے ہیں اور اب انہوں نے گیم الٹنے کا فیصلہ کیا ہے کہ سب ہمارے خلاف ہیں لہٰذا ہم دائش وغیرہ یا القاعدہ ان سے ہائی جا کروا کر تو ہم اپنے اوپر حملہ کروا لیں اور اس کے بعد ان کے خلاف جنگ چھیڑ دیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پر آپ جو مرضی کر لیں آپ کے ملک کا سرکس انسٹیبلیٹی دیکھیں امریکہ نے جو سب کچھ ڈیزائن کیا ہے وہ ایسے ڈیزائن نہیں کیا تھا جو بڑی پلاننگ کے ساتھ ڈیزائن کیا تھا کہ پاکستان کو لڑوائیں گے تباہی کروائیں گے اور اس کے بعد پاکستان اس نیچ پر آ جائے گا اب انڈیا کو زائر سی بات ہے سپورٹ ہے اسرائیل کی امریکہ کی ہے انڈرناشا کیمپینڈ چلا کر تمام لوگوں کی سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی ہے دیکھیں وہ صدو موسیٰ والے کو مار سکتے ہیں وہ سلمان خان کو دھمکی دلوا سکتے ہیں جان کی وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں ان کی طاقت ہی اتنی ہے اب وہ مودی پرواہ نہیں کرتا یا بی جے پی والے انتہا بسط وہ کہتے ٹھیک ہے جس نے جو کہنا ہے کر دیں ان کو پتا ہے کہ کسی نے پوچھانی ہے انڈرناشا طاقتوں نے صرف آ کر ہلکہ ہلکے جو بیان دینے ہمیوپیٹک تھوڑا کنڈن کر دیں ابھی بھی تو ساری دنیا نے کنڈن کیا ہے بھارت کو کیا ہو گیا ان کو پتا یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے دیکھئے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے ہم ان سے تیل نہ لیں ان کا تیل کون لے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے بڑی مارکٹ ہے انڈیا تو آج کل اسی لئے کوئی بھی ان کو نراز نہیں کرنا چاہتا یہ صورتحال آپ کو سمجھئے ہیں انہوں نے جنگ آپ پر مسلط کرنے کے لئے تیار ہے اور کسی وقت کوئی حملے کریں گے اور آپ پر ایک جنگ مسلط ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہمارا اندرونی انتشار ہمارے اندر غدار ہے ویسے ہی لڑیں گے اور تباہی کی طرح معاملہ جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں